سلام علیکم تو کیسے ہیں اب سب میت کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج کا بلاغ بہت ہی مجدار ہو نیولا آج ہمارے ساتھ رہی گا آج بہت ساری چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے تو بہت انٹرسٹنگ امیزنگ بلاغ ہے ہمارے ساتھ رہی گا کچھ اچیر بنے والا ہے تو صبح صبح کا ٹیم ہے ماشاءاللہ دو پاجو مال میں بہت زیادہ دو پوری ہے تو چلیں آج کی ریٹین آج کا بلاغ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اپنے کل والے بلاغ میں وہ آخر پہ جو پہاڑی ہیں وہ آپ کو دیکھا رہا تھا ابھی پھر زوم کر کے دکھاتا ہوں یہ پہاڑی ہیں یہ دیکھنے میں موبیل کے اندر آپ کو بہت چھوٹی نظر آ رہی ہوں گے لیکن ان پہاڑیوں کی بہت زیادہ ہائٹ ہے ان پہاڑیوں میں آپ کو جو رستہ نظر آ رہا ہے یہ دوسری سٹی کے طرف جانے کے لئے رستہ پہاڑی کے اوپر سے بنایا گیا ہے رستے میں کام پہ جاتا ہوں یہ خجوریں آپ کو میں سوچا دکھا ہوں یہ دیکھیں یہ خجوریں ہیں ابھی کچھیں ہیں تقریباً یہ بہت جلدی پک جاتی ہیں ادھر میرے کو کریکٹ اندازہ نہیں ہے کہ کتنے مہینوں میں یہ تیار ہو جاتی ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی زیادہ لگیں اور کتنی پیاری لگ رہی ہیں امان میں خجور بہت زیادہ امان کی خود کی خجور بہت زیادہ ہوتی ہے امان کے اندر تو یہ خجور کا چھوٹا سا بلکل چھوٹا سا درخت ہے اور آپ دیکھیں کتنی پیاری خجوریں اوپر لگی ہیں ماشاءاللہ اللہ کے رنگ دیکھیں یار خدا کی قدرت تو یہ ہے بھئی ہماری فوٹو بال ٹیم یار تنو کی مسئلہ ہے بلالا جی ترہا چاکا لگنا ہے ایسا ہی کھلا ہے سترہی بلالا چھوٹا مزاہ بلال vedere کو جikedا چاکا ہے بلالا ہے کیا چھوٹا چھوٹا موسیقی 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 گلا یہ ہے ہم نے یہ مجھے اس لئے کس ہے آپ اس لئے ان لوگ آپ وہ لوگ کام کیسا ہے چلتا ہے علیہ اچھے تو وہ سیڈان چل دی بھی اچھے کر نہیں کہ علیہ تینے سیڈانی اچھے تو آج کی ڈیٹے میں ہمارا یہ کامہ جیسی ہے دوار کو کریک نہیں پڑا اس کو سارا اوپر سے سیمٹ اتار کے پھر نیا سیمٹ لگانا ادھر گرمی آج بہت زیادہ بہت ہی زیادہ دوپ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پہاڑ ہیں ساتھ میں بلکل خوشک اور پتھر کے پہاڑ ہیں تو یاد یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میرا کام لیکٹیشن اور پلمپر کے تو کام نہ ہونے کے لئے سے یہاں پہ کوئی بھی کام جو رزق حلال ہوتا ہے وہ کرنا پڑتا ہے بس آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ وہ رزق حلال ہو تو وہ کرنا پڑتا ہے تو ہم آجائیں جی لیبر کے کام پہ تو کرنا پڑتا ہے پردیس ادھر کوئی بھی کام مطلب آپ کو کرنا پڑتا ہے کوئی بھی کام دے کے اہسانیے کے چھوڑ دو کیونکہ ادھر کا ویزا بہت مہنگا اس حساب سے آپ اپنے دن زائع نہ کریں تو میں آپ نے بہت ساری ویڈیو میں بتانے لگتا ہوں کہ یعنی ایک استاد کی کتنی دیاڑی ہے یعنی ہیلپر کی کتنی دیاڑی استاد کی دیاڑی بنتی ہے بارہ ریال اور ہیلپر کی دیاڑی بنتی ہے نو سے آٹھ ریال تک جو کہ پاکستانی بہت زیادہ پیسے بن جاتے ہیں ایک دیاڑی کے حساب سے تو ایسا نہیں ہے کہ ادھر درختوں کے ساتھ لگے ہیں پیسے ادھر بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے اس کے بعد آپ کو یعنی بہت مشکل کام پاکستان والا سین نہیں ہے ادھر بہت گرمی میں کام کرنا پڑتا ہے پھر بعض زفعہ بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے پھر جا کے آپ کو کام ملتا ہے ایسا نہیں کہ ڈیلی بیس پہ آپ کو کام ملتا رہتا ہے ایسا سین نہیں ہے تو یہ ہمارے استاد کھڑے ہیں استاد یہ کچھ دسو پھر ہے استاد یہ مسکت نہیں آیا مسکت نہیں آنا تھے بڑی مشکل ہے تو آپ دیکھیں ادھر سے بلکل آپ کو درخت بلکل نظر نہیں آرہی ہوں گے یہ امانیوں کے در چاروں طرف آپ کو پہاڑ نظر آرہی ہوں گے چھوٹے چھوٹے اور ہوا ادھر بلکل نہیں ہوتی کبھی کبھی چلتی ہے وہ بھی گرم ہوتی ہے جہاں درخت نہیں ہوتی ادھر گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہو یہ ایریاں دیکھیں ایریا کیسا ہے بلکل ایسے سنسان ایریا وہ کشش وہ رونک سے نہیں ہے ادھر لیکن امانیوں کے لئے یہ بہتر آئی ہے ان کے لئے اچھا آئی ہے کیونکہ ان کا ملک ہے یہ ان کا گنٹری ہے تو میرے ذمہیں اس فور میں نے یہ کام لگایا آج پلمبر کا کام کروں گا میں جو میرا خود کا کام ہے پلمبر کا رلیکٹیشن کر لیکن یہ پلمبر کا کام ہے یہ جو سیدھا جائے گا ایسے ایسے سیدھا جا کے پھر اس طرف دوار میں اٹیچ ہوئے گا ادھر بنے گا کچن بنے گا امارا جی دپہر کا کھانا آگیا ہے اور فور میں لے گیا ہے فور میں اوپر دیکھو تڑھا مرشاہ خال یہ پورا چکن حلیم حلیم کیسا لینے ماشاءاللہ ابھی تک صبح سے لے کے ابھی تک ادھر سے لے کے یہ اس طرف کو جو ہے نا یہ ٹیل کی پیس نکالے ہیں جہاں سے نئی نکلتے ہیں وہاں سے توڑ کے نکالنا بڑتا ہے اور اس کے بعد یہ جو آپ کو پیپ نظر آ رہا ہے ٹیکنو کا یہ پیپ یہاں سے یہ نیچے کھدائی کر کے اس کو بھی یہاں پہ لے کے آنا اور یہ پیپ جو نظر آ رہے ہیں آپ کو یہ والے اور اس کے بعد یہ والے ٹیکنو کا گرین پیپ یہ دونوں کو ادھر جوینٹ کرنا ہے اور ابھی یہ کر رہے ہیں کام ٹائل کا کٹنگ کر رہے ہیں تو ابھی تک ٹائم ہو چکا ہے سات بجے کا تو ابھی تک ہم نے چھٹی نہیں کی کام سے تو آج کے دن پہ یہ کام کیا ہے پلمبر کا یہ آپ جو لائنیں دیکھ رہے ہو سیورج کی لائن اور اس کے بعد پانی کی لائن یہ ڈال لیا ہے ابھی تک چھٹی ہم نے نہیں کی تو آج کی ڈیٹ پہ ہمارا یہ کام تھا تو ابھی تک ہم نے یہ کام کی ہے صبح کا بالوں کی حال سے بکا کیسے بن گئی تو آج کے ڈال لگ آپ کو کسی LANی ملочیے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں تو آج کے ڈال لگ آپ jáرą پر ہی کرتے ہیں ختم آج کے ڈال لگ آپ ملوش بہت سے بڑھئے پھر کسی نیکس اچھے سے پیارہ سواللہ کے Boss تب تک لے اپنا اور اپنے اردوگر سبی کا کیا رکھئے گا مجھے دیں اجاست اور دل سے سپورٹ کریں دو ہوں یاد رکھیں اپنا بہت سارا کیا رکھیں تھانکس فور واشنگ اس ویڈیو اللہ حافظ تو یہ ہے بھئی ابھی تک سات بجے کا ٹائم ہو چکا ہے تو ابھی تک ہم صبح ہم قریبا کبھی پانچ بجے اٹھتے ہیں اور کبھی چھ بجے کبھی ساڑھے چھ بجے تو ابھی نائٹ کا ڈیو دیکھ سکتے ہو نائٹ میں ادھر تھوڑا رات کو یعنی رونوں کو ہو جاتا تھوڑا اچھا لگتا ہے تو یہ کچھ دن رات کا یہ سین ہے تو یہ بلال بھائی لگے ہیں بلال بھائی کچھ کہنا چاہو گے ڈیو دیکھ سکتے ہو نائٹ پردیش نہیں آنا